تمہارے پاؤں کے نیچے کوئی زمین نہیں تمہارے پاؤں کے نیچے کوئی زمین نہیں کمال یہ ہے کہ پھر بھی تمہیں یقین نہیں ناظرین میں ہوں بسم الافتہ والم آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نولی چینل آج جو میں آپ کے سامنے مضمون پیش کروں گا اس میں میں بات کروں گا سفر نامہ کی تعریف جانیں گے سفر نامہ کیا ہوتا ہے اور سفر نامے پہ ہم بات کر چکے ہیں اردو کے پہلے سفر نامہ نگار مانے جاتے ہیں یوسف کمبل پوش ان پہ میں طویل مضمون آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں ان کی سفر نامہ نگاری پہ بھی بات کر چکا ہوں اور وہ اکیلے ہی سفر نامہ نگار اردو کے ایسے سفر نامہ نگار مانے جاتے ہیں جن کا جو سفر نامہ ہے اجائی ویعت فرنگ جس میں سفر نامے کے جو نیم قانون ہوتے ہیں ان پہ وہ کھرا اترتا ہے تو اسی وجہ سے سفر نامے کی جب بات ہوتی تو یوسف کمبل پوش کی ضرور ہوتی ہے اور بی اے سیکنڈیر بی اے فسٹیر اردو کے سلیوز میں دونوں میں شامل کیا گیا ہے اس لئے فسٹیر اور سیکنڈیر والوں کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے یہ ویڈیو جانتے ہیں سفر نامہ کے بارے میں کیا ہے کہ سفر نامہ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اس پہ بعد میں بات کریں گے مضمون پہلے پڑھ لیتے ہیں سفر نامہ اپنے اہد کا آئینہ ہوتا ہے ساماجی مذہبی سیاسی اور تہذیبی جیوگرافی تاریخی اور اقتصادی حالات کی اکاسی کا بہترین نمونہ ہوتا ہے قوموں اور ملکوں کے حالات سے واقفت کا ذریعہ ہوتا ہے نئی چیزوں کے دیکھنے کی خواہش سفر سے ہی پوری ہوتی ہے تحقیق و تلاش کی جستجو انسان کو سفر پر آمادہ کرتی ہے تاریخ شاہد ہے کہ کولمبس اور واسکو ڈیگاما سفر ہی کے ذریعے ہندوستان اور امریکہ کی کھوج میں کامیاب ہوئے سفر نامہ نہ صرف معلومات کا ذریعہ ہے بلکہ قوموں اور ملکوں کے مجاز اور مذاق کو سمجھنے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے کسی ملک کے سماجی تعلیمی مذہبی سیاسی اور تجارتی امور کا جائزہ جس طرح سفر ناموں میں لیا کیا جاتا ہے اور اس سے دوسرے ملکوں کے لوگ اپنی ترقیبہ بلندی میں خاطر خواہ استفادہ کرتے ہیں دوسرے ذرائع سے ممکن نہیں سفر نامے اپنے اندر بے پناہ کشس رکھتے ہیں اور زبانوں بیان کی شغفتگی مناظر فطرت کی تصبیر کشی جذبات و احساسات کی وارفتگی کے کارئین لطف اندوز اور محجوز ہوتے ہیں یہی وہ چیز ہیں جو سفر نامے کو زندہ اور جاوید بناتی ہیں روایتی اور غیر روایتی سفر ناموں کے تعلق سے مشفق خاجہ کا یہ اقتباس اہمیت کا حامل ہے روایتی سفر نامہ ہمیں مقامات سفر سے متعارف کراتا ہے اور غیر روایتی سفر نامہ کیفیت سفر سے مقامات سفر کی تفصیل لکھنے بالا زمانوں مکان کا اثیر ہوتا ہے جبکہ کیفیت سفر قلم بند کرنے بالا زبانوں مکان سے ہٹ کر بھی سوچتا ہے اور یہی چیز اس کے سفر نامے کو معلومات کا گنجینہ بنانے سے بچاتی ہے اور اس کا رشتہ عدب سے قائم کرتی ہے تو یہ اقتباس تھا انسانی زندگی میں جس طرح سفر کی بہت اہمیت ہے اسی طرح اردو عدب میں سفر نامے کی اہمیت مسلم ہے سفر کے تجربات و مشہدات سے انسان جس طرح خاطر و خوا فائدہ اٹھاتا ہے اسی طرح سفر نامے پڑھ کر صرف گھر بیٹھے دنیا جہاں کی سیر کرتا ہے بلکہ سفر نامہ نگار کے دلکش اسلوب نگارش شگفتگی اور چاشنی سے معمور تحریروں سے لطف اندوز و سرمستی حاصل کرتا ہے اردو میں سفر نامے کی ایک مضبوط روایت رہی ہے جو سفر نامے زیادہ مشہور مقبول ہوئے ان میں سے ہم سفر نامہ اجائیوات فرنگ بہت ہی اہم ہے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں تو اس طرح سے سفر نامے پہ بہت آسانی سے مضمون لکھا جا سکتا ہے یاد رکھنا سفر نامہ یہ مضمون اگر سفر نامے پہ لکھنا ہے تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے اس کو آپ اپنے تخیل سے بھی لکھ سکتے ہیں جیسے اس میں مثال کے طور پر ہم لوگ اگر جاننا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے آدمی ہر انسان کو کسی کی سچائی کے تہ تک پہنچنے کے لیے تمام طرح کے اسے کام کرنے پڑتے ہیں خوجبین کرنی پڑتی ہے اور یہ خوجبین ہی سفر نامے کا حصہ بن جاتا ہے کیونکہ مثال کے طور پر کہیں کوئی حادثہ ہوا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے اس کو دیکھنے کے لیے جاننے کے لیے بہا پر سفر کر کے اور بہا پر پہنچنے کے بعد میں بہا پوری معلومات کر کے اور اس پر پلکل سچائی سے جو باتیں ہیں اس کو تفسرہ کیا جاتا ہے وہی سفر نامہ ہو جاتا ہے جس میں جو عدیب ہوتا ہے وہ منزل کسی منزل تک پہنچنے کے لیے جو سفر کرتا ہے اپنے آنے جانے میں جو اس کے ساتھ مسئلہ مسائل گزرتے ہیں ان پر وہ بحث کرتا ہے ان کی باتوں کو بیان کرتا ہے تفصیل سے اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ جو وہاں جہاں پہنچا ہے جہاں وہ گیا تھا جس جگہ پر جس ملک میں تو بہا کی بہاشا بہا کی زبان بہا کا کلچر بہا کا پہناوا بہا کا کھان پینجن سب ہی طرح کی چیزوں کا ذکر کرتا ہے یہ سفر نامے کا سب حصہ ہی ہوتے ہیں تو بہت آرام سے لکھ سکتے ہیں خیر اب ایک آگلے مضمون میں ہم آپ کے سامنے جب لے کر آئیں گے تب بات کریں گے ایک نئے ٹوپک پہ اور آپ میں سے کسی کے پاس کوئی مضمون ہے اچھا مضمون اگر ہوگا تو آپ مجھ کو بھیج سکتے ہیں میرا واتس اپ نمبر پر بھی بھیج سکتے ہیں یا آپ کمنٹ میں پوشٹ کر سکتے ہیں خیر وہ اچھا نہیں ہے لیکن واتس اپ پر آپ اگر بھیجیں گے تو میں اس کو بھی شامل کر لوں گا اور اس پر بھی ہم لوگ بات کر لیں گے کسی بھی ٹوپک کسی بھی اردو سے مطالق کسی بھی شرسک پہ اگر آپ مضمون بھیجتے ہیں تو میں اس کو شامل کر لوں گا ٹھیک ہے خدا حافظ شکریہ